میں اس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں ان عبادتوں کے بارے میں اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آرڈر کس نے دیا؟ اللہ نے اس عمل کریں گے اور اللہ اگر ہمیں ان کی حکمت نہ بتائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی حکمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں زکاة کی حکمت بیان کی تفبیتم من انفسہم دل سے دنیا کی محبت نکلے گی جب پیسہ نکال ہو گئے نا جب بھی لوگ پیسہ خرش کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ واپس آئے انویسمنٹ کا تو اصول ہے نا کہ بھئی مجھے کتنا ملے گا یہودی سے آپ پانچ روپے مانگو وہ کہے گا مجھے کتنا دے گا بھئی اس پر تو زکاة میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا شکریہ بھی نہیں چاہیے تعلقات بھی وسیع کرنا مقصد نہیں ہے بعض دفعہ انسان اس لئے دیتا ہے کہ بھئی مشکل میں کام آئے گا نا 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 لا نرید منكم جزان والا شکورا جب ہم کسی کو کھلائیں گے اللہ کے لئے پیسے دیں گے بھئی شکریہ نہیں چاہیے تینکیو نہیں بول دینا کئی سواب نہ کم ہو جائے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیسے کی محبت دل سے نکلے گی دل میں سکون پیدا ہوگا دنیا کی محبت نکلے گی دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا اور بہت ساری حکمتیں ابھی زکاة میرا موضوع نہیں ہیں نماز کی حکمت اللہ نے کیا بیان بے حیائی سے رکھتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں بے حیائی سے نہیں رکھتے ہیں اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے پڑھتے ہی نہیں ہوگے ورنہ پانچ ٹیم باوضوع رہنا بے حیائی آدمی کے لئے بہت مشکل ہے وہ ہر وقت کپڑے اس کے نابا کی رہتے ہیں اس کو تو پریکیں لگانی پڑتی ہیں پاک صاف رہنا پڑتا ہے اس کو اور نماز کے اوقات دن میں پانچ ٹائم اللہ نے ایسے بکھیر دی ہیں کہ آپ بار بار مسجد میں حاضری ہوگی تو آپ کوئی برائی کے لئے ٹائم دینا مشکل ہوگا آپ کے لئے فلم دیکھ رہے ہیں پھر نکل کے چلے گئے نماز پڑھنا ایک صاحب ہمارے دوست تھے وہ سینماگر میں فلم دیکھنے جاتے تھے مگر نماز ہی پڑھتے تھے کہہ رہے ہیں میں اتنا کنفیوز ہوتا تھا فلم دیکھتے ہوئے پھر میں نماز کے لئے نگلتا تھا تو وہ فلم کا مزہ کیا ہو جاتا تھا کرا کرا تو ایسے لوگ بھی ہیں ایک صاحب نماز ہی تھے تو وہ بلیک میں سینماگر کا ٹکٹ خرید رہے ہیں وہ بھی بلیک ایک تو سینماگر ٹکٹ خرید رہے ہیں اور وہ بھی کس میں بلیک تو جب دیر ہو رہی تو کہہ رہے ہیں بھائی جلدی تو نماز پڑھنے بھی جانا ہے سینماگر والے نے کہا جیب بات ہے ایک تو ٹکٹ بھی لے رہا ہے اوپر سے بلیک میں لے رہا ہے اور اوپر سے دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ نماز پڑھنے جانا ہے تو نماز تو نماز ہے وہ تو ریڑ کی ہٹی ہے وہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں اسلام چھوڑ دو کی کیا کہ وہ فلم کے چکر میں تو ایسا ہی نماز اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی تو وہ جو نہیں چھوڑ رہے ہیں یا تو نماز صحیح طرح پڑھنی رہے ہیں یا یہ کہ اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو اس سے بھی بڑے بے حیاء ہوتے نماز نے کچھ نہ کچھ کمی بہرحال کی ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میں تو نماز نہیں پڑھتا مگر میں بے حیاء نہیں ہوں میرا بھائی نمازی ہے وہ تو الٹے الٹے کام کرتا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو کہاں روکتی ہے میں نے کہا آپ اگر نمازی ہوتے اس سے بھی زیادہ بے شرم کیونکہ کچھ چیزیں تو ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ کام نمازوں سے ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حج کی حکمت بیان نہ کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اللہ نے بیان کر دی یہ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان بہت ساری حکمتیں حج میں